اسلام علیکم دوستو ڈیو اید بی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریہ سے ہی ہوں گے آج جس جگہ کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کوئی تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک سیرگاہ اور معلوماتی جگہ ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لہور میں موجود ملتان روڈ پر ایم ایو قولے سے تھوڑا آگے پی ای ای پلینیٹیریم کے بارے میں اس کی عمارت میں ایک گمبد رماحال ہے جس میں مختلف فلکیاتی پروگرامز دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دلچاسب ہوتے ہیں مگر آج جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ یہ گمبد نہیں بلکہ اس پارک کے سہن میں کھڑا پی ای ای اے کا ایک بوئنگ سات سو بیس تیارہ ہے میں اس وقت لاہور میں پی ای اے پلینیٹیریم میں موجود ہوں یہاں ہمارے سامنے ایک بوئنگ سات سو کھڑا ہے جس کی کل ایک سو پچاس سیٹیں ہیں اس سے انیس سو چراسی میں یہاں لائیا گیا اور انیس سو ستاسی میں جنیجو خان نے اس کا افتتاہ کیا آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں کے ورکر سے اور ان سے معلومات جانتے ہیں یہ بوئنگ سیون ٹوئنٹی ہے اس جہاز پی ای اے نے یہاں رکھا یہ پہلے چلتا رہا ہے سکسٹی بان سے ایٹی فائی تک چلا یہ تو اس کے بعد گرونڈ کر دی ہیں پانچ آزتے پی اے کے پاس ایک یہ ہے ایک ریشی میں کھڑا ہے ایک اے پاس کے پاس چال رہا ہے ایک سکرائبہ لوگ اوکشن کرتی ہے ایک اقواہ ہو گیا تھا چار پانچ آزتے ٹوٹو تقریبا تو یہ اندرون باہر بھی چلتے رہے ہیں پھر اندرون ملک کر دی ہیں پھر یہ پچی سال کے بعد گرونڈ کر دی ہیں یہاں پہ لیا ہے بائی روڈ ٹوکر کے کھینچ کے لائیں یہاں پہ ٹھارہ گھنٹے میں ہے وہاں ائرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس کی ٹکٹ کتنی ہے اس کی ٹکٹی سو رو پہ کی ہے بچوں کے سیر پہ کی آتر کوکپیڈ میں جانے کے لائے تھا ٹکٹ ہے سو رو پہ جانے پر ایڈے کے ساتھ سے یہ پلانیٹیریم ہے اس کے میں اسٹرانومی کے پروگرام ہوتے ہیں یہ کتنے بچے تھا یہ پانچ بجے تھا دوسرا سات بجے پروگرام ہوتا یہ دو پروگرام اس میں بوئنگ ساتھ سو بیس ایک امریکی جہاز ہے جسے بوئنگ کمرشر ایرو پلینز نے جولائی انیس سو ستاون میں ساتھ سو سات کے سکسیسر کے طور پر بنایا تھا بنیادی طور پر اسے چھوٹے رنویس پر مختصر اڑانوں کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان کے پاس کل اس طرح کے پانچ جہاز تھے جن میں سے ایک لاہور پی آئی اے پلانیٹیریم میں موجود ہے ایک کراچی پی آئی اے پلانیٹیریم میں ایک کو سکیپ کر دیا گیا ایک ائر فورس کے پاس ہے اور ایک کو اغوا کر دیا گیا تھا تو چلیئے آپ چلتے ہیں جہاز کے اندر اور اندر کا منظر دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مسافروں کے لیے ایک سو پچاس سیٹیں موجود ہیں اس کے علاوہ چھت پر اے سی سکرین اور سپیکرز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ انٹرٹین ہو سکیں بنیادی طور پر ہے جہاز ایک کمپیکٹر ڈیزائن کے طور پر بنایا گیا تھا اگر پھر بھی اس کی سیٹیں کھلی ہیں لیکن اگر اس کو آج کل کے دور کے جہازوں سے کمپیر کریں تو یہ نسبتاً ایک تنگ جہاز ہے یہاں پر کھڑے جہاز میں پی آئی اے کے مختلف ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جاتی ہیں تمام سیٹس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا کچن بنایا گیا ہے جس میں آپ کھانا وغیرہ گرم کر سکتے ہیں اب ہم کوکپیٹ کی طرف بڑھیں گے چونکہ یہ ایک پرانا جہاز ہے اس لیے اس کے مختلف فنکشنز کو مینوال طور پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے بٹنز لگائے گئے ہیں مگر آج کل کے جہازوں میں زیادہ در فنکشنز کو آٹومیٹک کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان میں اتنے زیادہ بٹنز نہیں لگائے گئے اس جہاز کو دو پیلٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا کوکپیٹ میں آنے کی ٹکٹ سو روپے ہے یہاں پر آپ اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں وہ لوگ جو جہاز میں سفر نہیں کر سکتے یا جن کو جہاز اڑانے کی خواہش ہے مگر یہ خواہش وہ پوری نہیں کر سکتے وہ یہاں پر اپنی تمام خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اس جہاز کے سامنے سے ہی لاہور اورج لائن ٹرین گزرتی ہے ویسے تو دنیا کی ائر لائنز نے بہت ترقی کر لی مگر ایک ایسی کمپنی جو دوسرے ملکوں کی ائر لائنز کمپنیوں کو آغاز میں بنیادی سہولیات اور جہاز فراہم کرتی رہی وہ خود دن بہ دن زوال کا شکار ہوتی گئی بلکہ خسارے میں چلنے لگی یعنی پی آئی اے آج خود جدید ٹکنالوجی کے گرافٹ سے محلوم ہے جس کی وجہ ادارے میں کرپشنز سفارش پر پیلٹس کا بھرتی کرنا اور کئی ممالکہ پی آئی اے سے اعتماد کا اٹھ جانا شامل ہے اس وقت قومی ائر لائنز کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ تک ایک سو چیلیس کمرشل فلائٹس بغیر کسی مسافر کے ہی اٹھتی رہی جہاں ایک قومی ائر لائنز زوال کا شکار ہے وہیں اسی قومی ائر لائنز کے ماضی میں ایسے ریکارڈز بھی موجود ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا جی ہاں 1962 میں پی آئی اے کے جہاز نے لندن اور کراچی کے درمیان کا فاصلہ 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں تیہ کر کے تیز ترین ہوائی سفر تیہ کرنے کا ریکارڈ بنایا اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس سب سے لمبی فلائٹ کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو کہ 22 گھنٹے اور 43 منٹ کی تھی اس مقصد کے لیے بوئنگ 777 استعمال کیا گیا میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ایک دن بہت بہتر ہو جائیں گے اور ہماری قومی ائر لائن دنیا کی نمبر ون ائر لائن کمپنی بن جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لکھی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ